بتائیں کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیراعظم اور وزیراعظم آمنے سامنے آگئے اجلاس میں وزیراعظم پرویز خٹکی وزیراعظم اندوان خان پر تنقید کہا آپ کو وزیراعظم ہم نے بنوایا گیس بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور پیس بھی ہم رہے ہیں اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے پرویز خٹک کی گفتگو پر وزیراعظم اٹھ کر جانے لگے پرویز خٹک کی حماد ازر اور شاکر ترین سے بھی تلخ کلامی ہوئی اسی حوالے سے مسئی تفصیلات جانے کے اپنے نمائدہ فاہیم اختر سے فاہیم کہیے گا آج کے اجلاس میں بنیادی وہ نقطہ کیا تھا جس سے اس ساری ناراضی نے جنم لیا جی آج کی اس جو تلخ کلامی کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ جو سردیوں کی وجہ سے جو گیس کی شاوٹیج ہے فاہیم اختر سے رابطہ منقطہ ہو چکا ہے دوبارہ بحال ہوتا ہے تو ان سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے ناظرین اہم خبر آج کی یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس ہوا وزیراعظم اور وزیراعظم آمنے سامنے آگئے اجلاس میں وزیراعظم امران خان پر تنقید کہا کہ آپ کو وزیراعظم ہم نے بنوایا ہے گیس بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور پس بھی ہم رہے ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا محمد زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا محمد زبیر صاحب ایک طرف حکومت شش و پنج کا شکار ہے اتحادی بھی ناراض ہیں آپ نے بھی حکومت کے خلاف علمے بغاوت بلند کر رکھا ہے آپ حکومت کی موجودہ صورتحال کس حد تک مضبوط یا کمزور دیکھ رہے ہیں مضبوط تو میرا خیال ہے لفظ بھی نہیں استعمال کرنا جیز حکومت کے لیے کبھی بھی نہیں تھی مضبوط خود سے لیکن اس وقت تو کمزور ترین سیچویشن ہے اور یہ میں بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں دیکھیں نا جب خود حکومتی پارٹی کے لوگ بولنا شروع کرتے ہیں اور وہ حقیقت بولیں لیکن وزیر آدم صاحب جو ہیں وہ جو درباری ہیں ان کے آٹھ دس پندرہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں سب اچھا کی خبر یہی ہونا تھا جو آج پر ویس کھڑک صاحب نے کیا ہے اور یہ آخری موقع نہیں ہے اس کے بعد اور بھی بولیں گے اور بڑھ چڑھ کے بولیں گے کیونکہ عوام نے بول دیا ہے پچھلے نو دس پہینے میں چودہ بائی الیکشن میں تیرہ ہاری ہے رولی پارٹ ہر سوپے سے ہاری ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے پی میں برے طریقے سے ہاری ہے کینٹونٹ ووڈ کے الیکشن برے طریقے سے ہاری ہے اب عوام نے بھی بول دیا ہے لیڈرز بھی بول رہے ہیں پھر اب ایک سیکس لیڈ جو اوپر بیٹھا ہوئے عمران خان جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ ابھی بھی کہیں جائیں گے تقریر کریں گے کہ جی مافیا اس کو نہیں میں چھوڑوں گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا ہر روز ایک انکوائری آرڈر کر دیتے ہیں کہ یوریا کیسے سمگل ہو رہا ہے بھائی آپ کی حکومت ہے آپ رسپانسپل ہیں اگر آپ رسپانسپل ہیں گائی کو ہم کنٹرول کر لیں گے اگلے تین مہینے میں پچھ کے بیالیس مہینے میں کنٹرول کیا ہے اس کا تو حساب کتاب دے دیں ٹھو کھرون لوگوں کو qurt کی لست رست نیچے تکیل بھی ہے اس کا حساب کتاب دے دیں بیروزگاری اتنی پڑ گئی ہے ایک کھرون لوگ بیروزگار ہو گئے اس کا تو حساب کتاب دیں اب حساب کتاب دینے کا معاملہ آ گیا اب جواب دینے کی بات ہے اب اتنے آرام تھے آپ بڑے آرام سے نکل کے نہیں جا سکتے ہیں یہ مافیاز نے مجھے کام نہیں کرنے دیا یا انٹرس گروپس نے نہیں کام کرنے دیا آپ کسی لیے آئے تھے ہر پورے دنیا میں مافیاز ہوتے ہیں پوری دنیا میں انٹرس گروپس ہوتے ہیں آپ کو ان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے آپ کو سب سے اچھے محول ملتا پاکستانی تاریخ میں اتنی سپورٹ کچھ کو نہیں ملی اتنی عمران خان کو ملی تھی اب سمجھ آگے کتنا مشکل ہوتا ہے حکومت کرنا محمد زبیر صاحب عوام کا پریشر تو ہوتا ہی ہے لیکن خاندان کا پریشر بھی ہوتا ہے اگر خٹک خاندان کو دیکھا جائے کچھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو اب یہ جو پرویز خٹک صاحب کا رویہ ہے یہ کہیں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اشارہ تو نہیں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اشارہ بلکل دیکھا نا پرویز خٹک کی اپنی حسنی دیکھنے پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں این پی میں بھی رہے ہیں تحریک انصاف میں بھی رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج سے یہ مہینے پہلے جب نوشہرہ میں یہ ہارے تھے الیکشن نوشہرہ میں بائے الیکشن مسلم لیگ سے پرویز خٹک کو تو حقیقت پتا تھا عمران خان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کتنے تنگ ہیں اس حکومت سے لوگ کتنے بے چین ہیں کہ یہ کب حکومت گرے گی تاکہ ان کو سکون ملے ان کی زندگی کو اتنا خراب پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا تھا وہ جب اپنے وزیراعظم کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار کے حالات کتنے خراب ہیں وہ کہتے ہیں کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اچھا ہو گیا کبھی کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خراب ہو گیا کبھی کہتے ہیں جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی پاکستان کی حالات بھائی جب تک کیا مطلب آپ کو کرنا ہے ابھی آپ فلوسفی کے لیکچر دینے کے لیے نہیں بیٹھیں وہ تو تیچرز کرتے ہیں استاد کرتے ہیں فلوسفرز کرتے ہیں کہ جب تک یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے مسئلہ نہیں اب جو آپ دینے حل بتانا تھا آپ کو حل آپ بتانے میں آپ کو کبھی پتا ہی نہیں تھا نہ آپ کے پاس کبھی ٹیم تھی نہ آپ نے خود کپیسٹی تھی ورلڈ کپ جتوائے ہوئے ہسپٹل بنایا ہوئے وہ بھائی حکومت چلانا مشکل چیز ہوتی ہے وہ چیلنج ایک ایک چیلنج ہوتا ہے اگر اس کو سمجھے ہی نہیں تھے کہ چیلنج ہے کیا جی میں ورلڈ کپ جتوائے ہوئے ہیں ورلڈ کپ جتوائے ہوئے ہیں نائنٹیز میں آپ نے وہ بلکل ورلڈ کپ تو یونس خان نے بھی جیتوائے تھا یعنی پلاننگ اور ایکزیکیوشن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس وقت حکومت جو ہے وہ معیشت کے اتار چڑھاؤ کے گراف میں ہی فسی ہوئی ہے محمد جبیر صاحب ساتھ ہی رہیے گا اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر انکر پرسنٹ ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکری آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب آج کے اجلاس کی کہانی آپ تک بھی پہنچ چکی ہوگی آج کے اجلاس کی کہانی کو دیکھتے ہوئے آپ مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں آج کے اجلاس میں جس قسم کی نوکڑھوک ہوئی ہے جو وہاں پر ایک انٹرنل فالٹ لائن تحریک انصاف کے اندر امرج کی ہے پرویس ساتھک صاحب کے کومنٹ کی شکل میں اسے چیز سے پتہ سنکائی کی تحریک انصاف کے اوپر گزشتہ چند ہفتوں میں جو اس کو الیکٹرال ناکامیاں ہوئی ہیں اور جو معیشت کی صورتحال ہے اس کا دعاو پڑھ رہا ہے اور پرویس ساتھک صاحب پہلے بھی ظاہر ہے 2018 کے اندخابات کے بعد جب ان کو چیف ملے سے نہیں بنایا ہے تو وہ ایک ناراض گروپ میں تھے اور جو بات انہوں نے یہاں پہ اٹھائی ہے گیس رسٹریبیشن کے حوالے سے وہ بات تو پنجاب میں بھی بہت زیادہ ہے گیس رسٹریبیشن کا جو فارمولا ہے پاکستان میں اس میں سنت کو زیادہ گیس مل رہی ہے اور سستی مل رہی ہے جبکہ پنجاب اور خیبر پخصوم خواہ کو کم مل رہی ہے اور مہنگی مل رہی ہے تو وہ ایک جنرل ان کی گریونس ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویس ساتھک صاحب جو ہیں اب پتہ یہی چل رہا ہے کہ ان کی وزیراعظم کی ضرمان کو بات چیت بھی ہوگی تو اس میں یہ ایشو ریزولو ہو جائے گا یہ ایشو اس طرح سے خلا ہونا یہ بھی شو کرتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سٹریس ہے سرسٹریشن ہے یہ بھی شو کرتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بسنٹ کرنے کی ایک کپیسٹری ہے اور پرویس ساتھکارہ صاحب کیا واپس آئیں گے وہ ڈالیں گے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ڈالیں گے اور جتنا اس پر بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا بہرحال انٹرنل فارڈ لائن سامنے آئی وزراء کو بولایا ہے تو وہ کون سے وزراء ہے جنہیں چیمبر میں مدو کیا گیا اور وہ کون سے وزراء ہے جنہیں مدو نہیں کیا گیا آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو تلخیہ ہوئی ہیں اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے وزیر دفاع پرویس ساتھک کو اپنے چیمبر میں بلایا ہے اور یہ ملاقات اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم کے جو چیمبر ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں وہاں پر ہوئی اس ملاقات میں وفاقی وزیر عمر عزیو بھی موجود تھے اور آج کی جلاس میں جو تلخیہ ہوئی اس کے اوپر ساری دفاع ہے اس ملاقات کے بعد پر وزیر خٹک قومی اسمبلی کے ایوان میں بھی پہنچ چکے ہیں جبکہ آج کے اس ملاقات سے پہلے جو دورتارہ کی مجھلی سیما جو کی مجھلی ملیس حقاف کے رکن اسمبلی اور وفاقی وزیر ہیں ہاؤسنگ کے ان سے بھی وزیراعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات آج جو پارلیمانی پارٹی کا جلاس ہوئی اس جلاس میں چوزی تلخیہ کی مجھلی سیما اور جو کافلی کے دیگر آرات جو انہوں نے شرکت نہیں کی تھی اس ساری صورتحال کے پر بھی گفتگو کی گئی